پہلے ایک کریم میں بنانا آپ کو بتا رہا ہو اور میں ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے دکھاؤں گا خواتین اور مرد دونوں کے لیے اچھے اس کے اندر یہ کہ ایک تو آپ کا رنگ بڑا گورا ہوگا اچھے طریقے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی سیکنڈ چیز آپ کی جو بلیک ہیڈز و وائٹ ہیڈز ہیں ان کو کم کرے گی اور تھرڈلی آپ کے پر ایکسرا بال بھی تھرپی ہم ساتھ میں کریں گے لائٹ سی اس سے بلکل ختم ہوگی بہت سمپل سی کریم ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے بہت اچھا اس کا ریزولٹ بھی آئے گا سب سے پہلے کیا کریں گے جی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی جتنا نیچرل انٹی آکسیڈنس گہرے رنگ کے فروٹ جو ہوتے ہیں کھانا اور لگانا دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ تین سے چار سٹرابریز لیں گے اس کے ساتھ آپ ایٹ کریں گے شہد ایک چمچہ پیسچرائز خالص شہد اور میں بنیوی آپ کو چیزیں دکھاؤں گا بھی اچھا جی یہ شہد آپ نے ڈالا اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے ابھی خود کاٹ کے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ایک پورا پتہ کاٹ کے ہم نے اس میں سے یہ دیکھیں اور نکل بھی رہا ہے یہ ایلو ویرہ کا ایکسٹریکٹ ہے ایک پتے کا یہ دیکھیں خالص ایلو ویرہ تازہ بالکل یہ دیکھیں آپ ڈالیں گے ایک چمچہ یہ آپ کے غیر ضروری بال اور بلیک ہٹس کو یہ غائب کرے گا یہ آگیا ایلو ویرہ اس کے ساتھ ایٹ کریں گے جی گرین ٹی گرین ٹی جو آپ کو ٹی بیک کی ملتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں گرین ٹی یہ آپ کو سودھنگ افیکٹ دے گی یہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پیپرمنٹ آئل والا افیکٹ دیتی ہے اور یہ آپ کی ایکنی کو بالکل غائب کرے گے گرین ٹی اس کے اندر ڈالیں گے اچھا جی ڈرائنیس بہت زیادہ نہ ہو تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا گلسرین اور یہ آگیا ہے گلسرین جی یہ گلسرین ڈالیں گے اور اس کے ساتھ زیادہ کونٹیٹی میں ہم ایڈ کریں گے جی ملتانی مٹی اور دودھ دودھ زیادہ ہوگا اور ایک چھوٹا سا پیس یہ دیکھیں یہ دودھ ڈالیں گے اور چھوٹا سا پیس یہ دیکھیں ملتانی مٹی کو ہم نے سوک کیا ہوا تھا دودھ میں یہ دیکھیں ملتانی مٹی اور دودھ دودھ کچھا یا بوائل ہوا ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں گے کچھا بلکل جی اور یہ آ جائیں گے یہ آ گیا حسنی یوسف پاودر اس کے اندر بہت سارے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو امپیورٹیز غائب کرتے ہیں یہ دیکھئے بہت سمپل سا اس کے ساتھ ایٹ کریں گے تھوڑا زیادہ اچھا جی اس کے ساتھ ایٹ کریں گے چائنا روز جس کو اردو میں گلے خیرو بھی کہتے ہیں یہ دیکھئے یہ بلکل کرنکلڈ ہوں گے یہ آپ کی سکن کی جو پورز کھلے ہوتے ہیں جو آپ کے پورز کھلے ہوتے ہیں ان کو یہ فل اپ کرتا ہے یہ ایکسٹریکٹ یہ بلکل درائی شیپ میں ہوگا جی بلکل درائی شیپ میں ہوگا اچھا اس کے ساتھ ایٹ کریں گے تھوڑا سا اپٹن جو اپٹن آپ کی سکن کو بڑا سوٹ کرے گا اور اینڈ میں ایٹ کریں گے تھوڑی سی کونٹیٹی میں اس کے اندر ارکے گلاب جو آپ کو بہت اچھا افیکٹ دے گا اور یہ دیکھیں یہ زبردستی کریم تیار ہو رہی ہے اور اچھے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ ایکنی کے لیے بھی ہے اور آپ کی کیل محاصلوں کے لیے بنی بنائی تو ابھی ہم ہماری بہنتی جڑا والا سے ان کے لیے بھیجیں گے یہ دیکھیں ایکنی والی کریم یہ دیکھیں آپ بنی بھی اس میں بلکل جو ریڈی میڈ ہے اس میں بھی یہی ایکسٹریکٹ ہے یہ دیکھیں آپ اوکے یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ پورا والا گرین اس کے اندر یہ دودھ والی کریم جو ہے اس کا افیکٹ یہ دونوں چیزیں اس کا کمبینیشن ہم بنا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں اس کا افیکٹ کتنا جلدی ابھی ان کے چہرے پہ یہ دیکھیں آپ یہ جو ایکنی یہ جھائیاں جھائیاں آ رہی ہیں ایکنی آ رہی ہیں کھڑے آ رہے ہیں چہرے پہ جہاں پہ بال آنے چاہیے اپنی جگہ جو غیر ضروری بال آ رہے ہیں ان کو بھی یہ غائب کرے گی یہاں کریم بلکل آپ نے تیار کی اچھا خورم بھائی ایک منٹ آپ یہ اس کو تیار کیجئے دکٹر املا مسکرا رہی ہیں جی بلکل وہ ہت رہی ہیں I don't know why جہاں جہاں آپ کو چاہیے ان میں سے کوئی کریم میں بہت امپریس ہو رہی ہوں اتنے زیادہ اس کی کمپزیشن خورم نے جو بتائی ہے اتنی میں کہتی ہوں ڈیٹیل کمپزیشن ہے میں سوچ رہوں کہ میں بھی منگوال ہوں فرانکلی سپیکنگ میں اس کے جو نام سن سن کے مجھے اتنا میں امپریس ہو رہی ہوں کہ اس میں اتنی چیزیں ڈلیوی ہیں مجھے سامجھ نہیں آرہا کہ یہ سٹرابری اگر فریش ہے تو یہ کیا کریم فارم میں کتنے دن تک ہم اس کو use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میں کانسٹنٹلی میرے دماغ میں ایک question آرہا کہ اگر فریش سٹرابری ہے تو کتے دن میں ہم اس کو use کر سکتے ہیں خورم سے میں پوچھنا چاہتے ہیں جی خورم بھائی جی ویلکل ویلکل جی ویلکل ویلکل بہت صحیح کہہ رہی ہوں میں آپ کو ضرور دوک ساب میں آج میں بہت سارے پارسل لائیں ہوں میں آپ کو زبردست سٹرابری سٹرابری والی کریم مجھے آپ نے بھیجی یہ دیکھنی دیفنیٹلی میں آپ کو بھیجوں اور آپ دیکھیں گا آپ مجھے بتائیے گا آپ کو میں کریم اور میں ساتھ میں آپ کو پک ویلکل بھیج رہا ہوں آپ خود use کریں گی آپ دیکھیں آپ کو کتے دنوں کے اندر ہمیں اس کو use کرنا چاہیے 7 days 7 days فریج میں رکھیں گے فریج میں رکھیں گے ساتھ روز 7 days اچھا 7 days کے اندر اچھا اور اس کو اس طرح رکھیں گے 7 days کے اندر اس کو ختم کرنے آپ نے کریم بنائی جی بالکل آپ نے کریم بنائی اس کو آپ اچھی طرح سے پلاسٹک سے بالکل cover کریں گے airtight جتنی کریم آپ کو لگانی ہے آپ نے spoon سے نکالی آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے لوگ ہماری ہاتھ ڈال دیتے spoon سے نکالیں گے پھر آپ نے airtight کیا اور 7 days میں آپ کو ختم کرنی ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں ان کے چہرے پر آپ کو دیکھیں لگا کے بعد خورم میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گی کہ میچے کیسے ریزالٹس ملے آپ دیکھیں گا میں بالکل آپ کو بھیج رہا ہوں آج ہی آج ہی فوراں آپ کے لئے شام میں فوراں تیار ہو رہا ہے کراچی ٹو سام بھائی خورم بھائی آپ کو یہ خریبز بے جائیں گے آپ دیکھیں گے آپ اور خوبصورت ہو جائیں گے بس کراچی ٹو سام بھائی میں دیکھ نہیں سکرہی اس وقت آپ کو دیکھ نہیں سکرہی میں سن رہی ہوں صرف تو مجھے آپ کی جو آپ نے اس کے کامپوزیشن بتائی وہ اتنی امیزنگ لگ رہی ہے آرے نے نہیں میں آپ کو ضرور بڑے پیارے پیارے نام آخرز میں جی جی بلکل بلکل چلے ٹھیک انشاءاللہ اس کو یوز کرتے اور اس کے علاوہ خورم دوسری چیز یہ ہے یہ ضرور بتایا کریں لوگوں کو کہ یہ جو مکس کریم کلچھر ہمارے سکول یونیورسٹیز کی بچیاں ہیں اس کے علاوہ پیرنٹس لے کے آتے بچیوں کو تو کیونکہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور آپ ماشااللہ آپ بہت اچھی پریکٹس ہے آپ کی بات بہت سنتے ہیں تو آپ ان کو یہ ضرور گائیڈ کیا کریں کہ ہم لوگوں کے اوپر بھوت سوار ہے گورے ہونے کا گورے سے بہتر ہے کہ سکن ہلڈی ہو آپ گورے ایک حد تک ہو سکتے ہیں جتنے ہمارے پروگرمز چلتے ہیں تو اس پہ یہی زور ہو رہا ہے کہ بس گورے ہونا ضروری ہے اور گورا ہونا ہی بیسٹ چیز ہے ان تمام چیزوں کی جیسے آپ کی سکن ہلڈی ہوتی ہے یہ چیزیں ڈالی ہیں سٹرابیریز ہیں اس کے اندر باقی جو پاوڈر چیزیں ڈی یہ یہ تمام anti oxidants ہیں ان کے اندر vitamins ہیں descoramic acid vitamin c ہے تمام چیزیں آپ کی skin کو healthy جب ایک skin healthy ہوتی ہے وہ naturally glow کرتی ہے ڈاکٹر خورم injection بھی رنگ گورا کرنے کے آپ ڈاکٹر ملا ڈو یو نو جی 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 صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے کہ انجیکشن کے بڑے فائدے ہیں لیکن لوگ اس کو جو کریزی کی طرح یوز کرتے ہیں کہ باکسز خود ہی منگوار لیے آن لائن اگر آپ نے باکسز اپنے آرڈر کر دیئے اور آپ ہر روستی کا لگوا رہے ہیں that is wrong اس کی بھی ایک ڈوز ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو کتنی ڈوز دینی آپ کو کتنی چیز کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح کانٹی پیوز کریں تو وہ ایک ڈوز دینی آپ کو کام کرتا ہے اچھا خورم بھائی نے کریم لگا دی ہے ڈی بلکل جی بلکل جی بلکل اور آپ دیکھیں گے اچھا جو جو کہہ رہی ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں میں تو بڑا لوگوں کہتا ہوں مگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ چار کریمیں سیلون جاتے ہیں وہاں سے پرپیر کر کے خواتین بے دریگ لگاتی ہیں اتنے میجر سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے سکن بالکل آپ کی برن آؤٹ ہو جاتی ہے جل جاتی ہے پتلی کاغذ ہو جاتی ہے آپ تھوڑا سا چولے کے سامنے جائیں ایرٹیشن ہوتی ہے پیگمنٹیشن ڈاکٹر کی ایڈوائز بالکل فالو نہیں کرتے اور سیکنڈ چیز دیکھیں انجیکشن بہت اچھی چیز ہے مگر ہم لوگ پاکستانی رہیں گے ہم لوگ انگریز نہیں ہو سکتے میں بینے آپ کو واقعہ بتایا ہوئی تھا کہ خاتونہ ہی میرے پاس کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کا رنگ گو رہا ہونا چاہیے میں نے کہا جی اس کا اپنے حساب سے بہت گو رہا ہو جائے گا مگر یہ پاکستانی رہے گی کوئی انگریز نہیں بچ جائے گی اس کے پاس تو فرنچ پاسپورٹ ہے اس کے پاس فرنچ پاسپورٹ ہے اس کے پاس فرنچ ہونا چاہیے پاسپورٹ سے آپ نہیں ہو سکتے ہیں مہین وقت ہے خرمی ٹھیک پاسپورٹ ہے اس کے پاسپورٹ ہے اس کے پاس پاسپورٹ ہے اس کے پاسپورٹ ہے تو فرنچ جائسا رنگ کیوں نہیں ہو رہا میں نے کہا اما ابا میں سے ایک کو فرنچ ہونا بہت ضروری تھا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور آپ کو انگیشین ہے وہ آپ کو بھی پاسپورٹ کرتا ہے آجا گرم بھائی ایک بات بنا ہے میں آپ کو دعوی رہا یہ رہا ہوں آجا آپ آجا لوگر آمیلہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو دیکھ رہے ہیں نا آپ کو ہم سب نظر آ رہے ہیں نا جی جی بالکل میں آپ کو دیکھیں تو آپ اینرڈی دیکھیں اینرڈی آ رہے ہیں اوکے تو Dr. Amila کو دیکھ کے بتائیے ان کے پاس کون سا پاسپورٹ ہونا چاہیے ان کے پاس ہونا چاہیے میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ I love my passport میں پاکستانی پاسپورٹ پہ بہت خوش ہوں اور دوسری چیز ہے آپ کا باتا ہے اچھا چلے میرا بتا دے ہاں جمیل کا بتا دے ہاں آپ کا میں بتاتا ہوں آپ کا ہونا چاہیے کولمبیان جو بڑا اچھا لیٹن بڑا اچھا لیٹن افیکٹ ہوتا ہے اور میرے دوہ کا میں بتا دا ہوں میرے دوہ کا ہونا چاہیے سائپریس کا سائپریس کا اور ڈاکٹر Amila جو کہہ رہی انہیں میرے پاکستانی ہے میرے بہت ہے وہ میں پاکستانی پاسپورٹ پہ بہت خوش ہوں دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہماری چوز کے نئے اس کا کلر میرے خیال میں آپ جتنے موڈلز دیکھیں آپ جتنے ایکٹرز دیکھیں دنیا میں سب کے سب بہت گورے چٹے نہیں ہوتے ہیں ہم لوگوں نے جو ہمارے جو جتنے بھی چہرے ہیں پاکستانی چہرے ہیں وہ پوری دنیا میں وان آف تا موسٹ بیوٹیفل فیسز کنسیدر کیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے فیسز اتنے پروپورشن میں ہیں ہماری سکن کا جو کلر ہے وہ ایک بڑا نیوٹرل کلر ہے نہ وہ بہت ڈاک ہے اور نہ وہ بہت سفید ہے کہ ہم لوگ جیسے دھوٹ پر نکلے ہم لوگ ایک دم سے رید ہو جائیں تو ہمارا سکن جو ہے اس کے اندر ایک نیچرل شاہین ہے ایک نیچرل گلو ہے تو میرے خیال میں مجھے ہیں اپنی سکن کو ہنڈی رکھیں اور اپنی سکن کے اندر پراؤڈ فیل کریں جو ڈڈکی اپنی سکن کے اندر پراؤڈ فیل کریں ان کی مائیں بھی کہہی ہوتی ہیں اور اچھا ضرور اپنی سکن کو رکھیں لیکن پلیز یہ جو ہم لوگوں نے ایک ٹیبو بنا دیا ہے کہ جی بس گورے ہی ہوں گے تو حسین ہوں گے this is not the case میرے خیال میں جو بیوٹی پاکستان میں ہے جو ہمارے ساوٹ ایجن سیٹیوں میں خوبصورت چہرے ہیں مجھے دنیا میں خوبصورت چہرے نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ most attractive people کی جو list تھی اس میں پاکستانی جو male ہیں وہ اس list میں تھے اور بیوٹی میں most beautiful women جو faces تھے اس میں پاکستانی جو خواتین ہیں وہ بھی اس list میں تھی تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ خورم بھائی آپ بتائیں جو 40 years کی خواتین ہوتی ہیں اور جو گورے جو بھی آپ جن کو گورا skin کہتے ہیں ان کی اگر 40 years کی خواتین کو دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ ان کی skin کے اوپر جھوریاں آ جاتی ہیں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے فریکلز آ جاتے ہیں ان کی skin کی اس عمر تک جو ہے وہ بہت حالت خراب ہو چکی بھی ہوتی ہے حالانکہ وہ بہت پروٹیکشن کرتے ہیں وہ بہت ایکسرسائز بھی کرتے ہیں ان کی خراب بھی بہت اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی اچھی اچھی اولیجن بھی ہے نیچرلی ہمیں میلانین کا بہت اچھا ایک بیلنس کیا کہ جو گوریا کرنے کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی skin جو ہے اس کو اور اس کو healthy رکھنے کی کوشش کریں اور اسے maintain کریں تو ڈاکٹر خورم جو آپ نے ابھی ایک cream بنائی وہ کہہ سکتے ہیں کہ skin کو چمکدار بھی کرے گی یا گورا رنگ جیسے کہ ابھی آپ نے دکھایا بھی سے دوبارہ دکھا دے ان کا رنگ گورا ہوا یا نہیں جی بلکل بلکل ابھی رنگ پہلے سے بہت کو بہت امپروڑ ہویا اوکے جی ان کا رنگ پہلے سے بہت بہت بڑا ہو گا یہ اچھا سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاو کہ آپ کو دیکھیں آپ خواست رہے ہیں آپ کی ڈائیٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہے اگر آپ کی ڈختی اندر ملک انٹیک اچھا ہے اچھا میں آپ کو بتائوں جو آپ وائٹنگ انجیکشن کا اثر ہے اگر آپ روزانہ کوئی اچھا انٹی آکسیڈنٹ جیسے کہ پک وائٹ ہے اگر آپ تربوز کے جوز کے ساتھ ٹوائس اے دے آپ یہ لیں تو آپ کا تربوز میں جتنا زیادہ گلوٹا تھائن ہوتا ہے کسی چیز میں نہیں ہوتا تربوز ہو گیا کلیجی ہو گیا بروکلی ایک سبزی ہوتی ہے وہ ایوکاڈو ایک پھل ہوتا ہے پاکستان میں ناشپاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح فالسے آ رہے ہیں سٹرابریز ہیں چیریز ہیں اگر آپ ان کے ساتھ پک وائٹ ایک اچھا فرنچ میری ٹائم ایکسٹریکٹ بے سالٹ ہے اگر آپ اس کو کھائیں تو آپ کا رنگ گراجولی نکھتا چلا جاتا ہے خوبصورتی بہت آتی ہے سیکنڈ چیز آپ کو سن سے پروٹیکشن دیتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم جو چار پانچ کریمیں ملا کے لگاتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ کانٹیٹی میں مرکری ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے پہلے تو آپ کو لگتا ہے چہرے پہ لائٹیں جل گئی اور کچھ دن کے بعد بلکل آپ ڈاک ہو جاتے ہیں